اسلام علیکم جی آج ہم چپٹر نمبر سکس کا لاز ٹاپک اور کچھ ایسیم پلز ہم وہ کریں گے پاور کیا ہوتا ہے دیکھیں مثل حفظ پار ہوتا ہے ہم پاور بولتے ہیں اس کو تو اس میں آپ نے پہلے بات کی اس پورے چپٹر میں وارک اور انرجی کی تو اب دیکھیں ایک آدمی ورک کرتا ہے فرض کریں وہ ٹین جوال ورک کرتا ہے اور ایک اور دوسرا آدمی وہ بھی ٹین جوال ورک کرتا ہے دیکھیں 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 دیکھ پاور کا تو پاور is defined as the rate of doing work تو جس ریٹ پہ work ہو رہا ہوگا اسے پاور کا نام دیں گے تو پاور ہوتا ہے پی is equal to w by t w work کے لیے اور t time کے لیے تو یہ scalar quantity ہے اس کا unit جو ہے وہ jall per second یعنی work unit jall time کا second jall per second جو کہ watt کے برابر ہوتا ہے اور 1 watt کو کیسے define کرتے ہیں the power of a body is 1 watt if it does work at the rate of 1 jall per second یعنی اگر 1 jall work 1 second میں کرے گی تو اس کی power 1 watt ہوگی اگر 2 jall work کر دے گی 1 second میں تو 2 watt ہو جائے گی let's suppose اب mcq's آتا ہے 6 jall work 3 second میں کر دیا تو 6 jall اور 2 second divide کرنا 3 answer آتا ہے تو 3 watt اس کا power ہوگی اور ایک british unit ہے horsepower hp لکھتے ہیں shortcut میں تو یہ 746 watt کے برابر ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ جو ایک example ہے deconumerical اور اس میں یہ use بھی ہوتا ہے تو یہ definition آسکتی electric power کی اور watt کی یہ یاد رکھنا ہے formula unit بھی یاد رکھنا ہے next دیکھئے اب ایک example ہے 6.5 وہ دیکھئے 6.5 کی پہلے statement دیکھ لیں a cyclist does 12 jall of useful work while paddling his bike from every 100 jall of food energy which he take what is his efficiency correct by a cyclist who use full work output جو ہے وہ کتنا ڈیتا ہے تو وہ 12 jall ڈیلی کو کتنی energy لیتا ہے food کی شکل میں 100 jall تو آپ اس کی efficiency بتائیں تو output جو وہ دے رہا ہے useful work جسے آپ نے کہا ہے وہ 12 jall ہے اور جو input اسے دی جاتی ہے daily food کی شکل میں وہ 100 jall ہے تو efficiency بتائیں efficiency کا جو فارمولا آپ نے کل والے topic میں پڑھاتا وہ use کریں گے output over input multiply by 100 اور percentage میں مجھر کرتے ہیں اس لیے تو efficiency جو ہے وہ calculate کرنے کے لیے آپ کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں output over input multiply by 100 اور percentage output جو ہے آپ کے پاس 12 jall divided by 100 200 200 200 دو آدمی ہے ایک ایم ون اور وہ کتنا ٹائم لیتا ہے ایٹی سیکنڈ ایک لوڈ ہے یعنی فورس کتنی لگاتا ہے لوڈ اٹھانے کے لیے ٹو ہنڈ نیوٹن اور ہائٹ پہ لے کے جاتا ہے ہائٹ ہے ٹین میٹر یہ دونوں کے لیے سیم ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے ٹین سیکنڈ اب دونوں کی جو پاور فائنڈ کرنی ہے آپ نے کیا ہوگی یعنی پی ون کہہ لیں اور ایک کو ایک کو پی ٹو کہہ لیں تو پاور دونوں میں فائنڈ کریں گے تو پاور کو فارمولا جو ابھی ابھی آپ نے لکھا بھی ہوئے پیز اکل و بائی ٹی وہ یہاں پر یوز کریں گے تو دیکھیں پاور کا فارمولا و بائی ٹی تو پہلے آپ پی ون اور ٹائم ٹی ون یوٹ کریں گے و کے جگہ آپ ایس ہوتا ہے یہاں ایچ ہے ہائٹ ہے تو وہ لگائیں گے اور ٹی ون ایف کی ویلیو جو ہے وہ دی گئی ہے ٹو ہنڈڈ اور ہائٹ کی ویلیو جو ٹین اور ٹائم کی ویلیو فرس کے لیے ایٹی دی گئی ہے تو پاور جو ہے وہ آجے گی پہلے آدمی کی آہ وہ آجے گی ٹونٹی فائیف وارٹ ٹھیک ہے جی اس ہی طرح آپ دوسرا فارمولا مطلب فارمولا یہ رہ گا بس ویلیو ٹائم کی اور پاور کی چینج ہو جائے گی مرک وہ ہی ہوگا ہے اس دوبارہ ٹائم ٹی ٹو جو ہے وہ یوز کریں گے ٹو ہندڈ اور ٹین ہائٹ اور ٹائم ٹی ٹو جو ہے وہ ٹین سیکنڈ ہے تو پاور جو آگی اس کی وہ ٹو ہندڈ وارٹ آگی تو دوسرے آدمی کی پاور زیادہ ہے جو ٹین سیکنڈ لے رہا ہے نیکس دیکھئے 6.7 اس میں کہتا ہے کلوکلیٹ دہ پاور آف پاپ پاپ ویچ کن لیفت تیونٹی کیجی آف وارٹ مجھے تھو ایٹ ویچ کن لیفت کرتے ہیں اور کتنی ہائٹ تک لے کے جاتا ہے پاپ وارٹ کو آہ سیکسٹین میٹر کی ہائٹ تک اور ٹائم لگتا ہے اس کو ٹین سیکنڈ تو آپ بتائیں اس کی پاور کیا ہوگی اور آنسر جو ہے وہ ہوتس پار میں بھی دینا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو وہ ہی پاور کا فارمولا یوز کریں گے پانی وہ ہائٹ پہ لے کے جا رہا ہے ہائٹ پہ جانے سے اس کی انرجی پوٹینچل انرجی ہو جائے گی تو ورک برابر ہوگا پوٹینچل انرجی کے جو کہ ایم جی ایچ ہوتا ہے تو یہاں پر اب دیکھئے ایم جو ہے وہ سیونٹی کے جی ہے جی کی ویلی اکو بارہ تین ہے اور ہائٹ کی ویلی سکسٹین ہے ویلی اکو بارہ تائم تائم جو ہے وہ تین سیکنڈ تو اس کو سولف کر لیں پاور آ جائے گی وہ آئے گی الیونٹ ٹو ہنڈڈڈ جول جول پر سیکنڈ جیسے آپ کے نام دے دوگے وارٹ کا تو الیونٹ ٹو ہنڈڈڈ وارٹ آ گیا لیکن آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اب ایچ پی کے اندر آپ جانتے ہیں ون ایچ پی اس کے برابر ہے سیونٹ فورٹی سکسٹین وارٹ کے تو آپ سیونٹ فورٹی سکسٹین ڈیوائٹ کر دیں اس کو تو الیونٹ ٹو ہنڈڈ ڈیوائٹ دوائے سیونٹ فورٹی سکسٹین ڈیوائٹ سکسٹین وارٹ کئی آ جائے گا ہورٹ سپار آ جائے گا تو جب دیوائٹ کریں گے سیونٹ فورٹی سکسسٹین ہونٹ فورٹی سکسٹین ہے کیونکہ 1 horsepower is equal to 746 watt ہوتا ہے تو یہ آپ کا چپٹر complete ہوگا چپٹر نمبر 6 نیکس پہنچل ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن اور پھر میری کل بھی کریں گے اگر کوئی بات نہ سمجھا تو پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ